شیو وقتر پاکستان کی ٹیم پر سیکھ پا ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم نے وہ کیا ہے جو آج تک کسی ٹیم نے نہیں کیا یہ نیوزی لینڈ کی بی ٹیم تھی اس میں ان ایکسپیرینس پلیئر تھے اس کے باوجود بھی پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ہار گئی ہے یہ ہارنے کا اتنا تک نہیں بنتا تھا میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کی جو بالنگ فیلڈنگ بیٹنگ سب ہی میں نکام ہوئے ہیں اور ایکسپیرینس بیٹسمن تھے ان کو پتا تھا کہ پنڈی کی جو پچھ ہے وہ بولنگ کے لیے نہیں بلکہ بیٹنگ کے لیے بہت سود مند ہے جہاں دو سو چالیس پچاس جو پی ایس ایل کے اندر دیکھے تھے بنائے گئے تھے اور ایچیویبل تھے تو چیپ مین نے ان کو دو چانس ملے جو شداب خان نے کائیڈ ڈراب کیا اس کے بعد شائن شاہ نے اپنی گین پر اس کو تھوڑا دور تھا وہ کائیڈ ڈراب ہو گیا اس کی وجہ سے وہ نیوزی لینڈ جیت کیا تو پاکستان کو یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ایسا ہی میچ اکثر ہوتا ہے پاکستان جو ہے اتنی دینجرس بیٹنگ نہیں کرتا جس کی وجہ سے ہار جاتا ہے یہ سارا جو ہے فیلڈنگ خراب کی وجہ سے یہ پرابرم ہوا ہے کیونکہ ہارس رعوف نے بھی وہ بولنگ کیے اس کو بھی ایک لگتار چوکے لگے اور شاہن شاہ فریدی جو نمبر ون بولر ہے ان کو لگتار ایک آور میں تین چوکے لگا دیے چپ مین نے جو سنچری کی تھی وہ ستاسٹ پہ اس کو چانس ملا تھا جہ شداب خان نے ان کا کیٹ ڈراب کیا تھا ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا